اسلام علیکم دوستو میرا نام شفاق ہے آپ دیکھ رہے ہیں connection.p کے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بہت سارے questions آ رہے تھے لوگوں کے کہ جو ہماری جو zone کی 4G device ہے اس کا password جو ہے وہ کیا ہے اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ device کو reset کر لیتے ہیں اور پھر انہیں پتا نہیں چلتا کہ اس کا password کون سا ہے اور ہم اس کو دوبارہ کیسے connect کر سکیں لیکن یہاں پہ ایک بات بہت important ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ question تو کر لیتے ہیں کہ اس کا password کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں mention کرتے کہ آپ کون سے password کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جو zone کی device ہے اس کے دو password ہوتے ہیں ایک password جو ہے وہ اس کی جو wifi password ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ اپنی device کو کسی موبائل کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ connect کرتے ہیں تو اس کے لیے میں ضرورت آتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا password ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں username بھی چاہیے ہوتا ہے اور وہ username password جو ہے جب ہم device کو کسی لیپ ٹاپ یا computer کے ساتھ connect کرتے ہیں تو اس کے انٹرفیس کو ایکسس کرنے کے لیے جو ہمیں چیز درکار ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں username اور password چاہیے ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو دونوں کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ جو آپ کا wifi password ہے وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب آپ کی device نہیں ہوگی بلکل برینڈ نیو device ہے اور آپ نے اس میں کوئی بھی چھیر چھار نہیں کی کون سا password آپ اس کو اوپر لگا کے wifi کو connect کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے password already change کر لیا ہے wifi کا تو اس کو ایکسس کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ different تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو اس default password کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ جو default password ہے وہ آپ کیسے آسل کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو apply کر کے تو اپنی کسی بھی tablet کو کسی موبائل کو آپ connect کر سکتے ہیں تو آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ آپ نے یہ device کا جو cover ہے اوپر والا یہ اتار لینا ہے تو اس کو اتارنے کا بہت یسان اور simple سا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر finger رکھنی ہے اپنی اور تھوڑا سا اس کو press کرنا ہے اوپر press کر کے آپ نے ہلکا سا اس کو پیچھے کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت یسانی سے یہ open ہو گیا ہے تو اب اس کا cover آپ نے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ چیک کریں اور آپ کو کچھ information نظر آئے گی یہاں پہ اس کا سب سے اوپر جو ہے وہ model number آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ model number جو ہے یہ ہر device کا اپنا ہوتا ہے اور different ہوتا ہے اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھیں تو آپ کو ssid لکھی ہوئی نظر آئے گی جس کے آگے zong mbb اور ڈیش e83721f78 تو یہ اس کی ssid ہے اور اس کے بعد جو نیچے جو man چیز ہے جو وائ فائی کا password ہے وہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا وائ فائی کی جی ہاں یہ وائ فائی کی جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا وائ فائی کا password ہے اس کے آگے آپ دیکھیں انہوں نے password جو لکھا ہوا ہے میری جو ڈیوائس ہے اس کا password وائ فائی کا one four zero seven two ڈبل zero seven ہے تو یہ password جو ہے آپ کی ڈیوائس کا ڈیفرنٹ ہوگا ہر بندے کی جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ اس کا ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ جو بیسیکلی وائ فائی کی ہے یہ آپ کا وائ فائی کا password ہے یہ password جو ہے یہ آپ کا ڈیفولٹ password ہے یعنی کہ جب آپ ڈیوائس برینڈ ڈیو خریدیں گے تو یہی password آپ کی وائ فائی کی ڈیوائس پر اپلائی ہوگا کسی بھی جب آپ موبائل کو یا کسی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو کنیکٹ کریں گے تو یہ password اپلائی ہوگا یا اگر آپ نے ڈیوائس کو ری سیٹ کر دیا ہے یعنی کہ ہارڈ ری سیٹ تو بھی آپ کا یہی password استعمال ہوگا کسی بھی ڈیوائس کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ نے اپنی ڈیوائس کو ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا وائ فائی کا password بھول گئے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے پہلے ہی پوسٹ کی ہوئی ہے اپنے چینل پر آپ اوپر میں اوپر جو آئی بٹن آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے یہ وائ فائی کا password ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو کمپیٹر کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں اور پھر میں وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یوزر نیم اور password ہوتا ہے ہمارا انٹرفیس کا وہ password کون سا ہوتا ہے اور ہم انٹرفیس کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ڈیوائس کو ری سیٹ کر دیا ہے تو تب آپ اس کو کیسے ایکسیس کرتے ہیں تو چلیں ہم کمپیٹر کی سکرین کے اوپر چلتے ہیں تو جی میں اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ گیا ہوں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی براؤزر کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد آپ نے سمپلی ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ 192.168.8.1 یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کا پاس جو ہے زونگ کا جو انٹرفیس ہے یہ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ یوزر نیم اور پاسفرڈ مانگ رہا ہے اب یہ جو یوزر نیم اور پاسفرڈ ہوتا ہے یہ بائی ڈیفالٹ جب آپ ڈیوائس نہیں لیتے ہیں یا آپ اپنی ڈیوائس کو ری سیٹ کرتے ہیں بہت کیسز میں آپ کا جو یوزر نیم اور پاسفرڈ ہوتا ہے وہ ایڈمن ہوتا ہے اے ڈی ایم آئی این اس میں آپ نے سارے سمال لیٹر ہی لکھنے ہیں اے ڈی ایم آئی این پاسفرڈ بھی آپ کا اے ڈی ایم آئی این ہوگا اس کے بعد آپ نے لوگ ان پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا ابھی انٹر فیس جو ہے یہ لوگ ان ہو گیا ہے تو ابھی ہمارا جو انٹر فیس جو ہے یہ لوگ ان ہو گیا ہے اور اب اس کا جو پاسفرڈ ہے ہم سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں اور سیٹنگ میں جاتے ہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایس ایس آئی ڈی جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی تھی جو زونگ ایم بی بی ای اس کا موڈل ورہ جو بھی آ رہا ہے تو یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ آپ موڈی فائی پاسفرڈ پہ کلک کریں تو یہاں سے آپ پھر وائی فائی کا فرمتہ جو پاسفرڈ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں مزید آپ اگر و لائن میں جائیں تو یہاں پہ و لائن بیسک سیٹنگ میں جا کے یہاں سے بھی آپ وائی فائی کا پاسفرڈ چینج کر سکتے ہیں یہاں آپ کوئی بھی نیا password دے کے اس کو apply کریں گے تو یہ آپ کا password change ہو جائے گا اب جو interface کا password ہے اس کو change کرنے کے لیے آپ نے system میں جانا ہے system میں آپ نے modify password پہ جانا ہے اب اس interface کا جو current password ہے وہ ابھی میں نے apply کیا تھا وہ میرا admin تھا a, d, m, i, n اب آپ نے نیا password کوئی بھی لکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے apply کر دینا ہے تو یہ آپ کا interface کا password جو ہے وہ change ہو جائے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی جو confusion ہے username اور password کے مطلق وہ کافیات تک solve ہوگی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ اس ویڈیو کے comment box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس کو answer کروں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ